بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی ہوزویا اور آپ دیکھ رہے ہیں ایٹی ایٹی وی دماغ کی پتی چلا دیں دوستو ٹوٹ پیس کو آپ نے ہمیشہ آپ نے دانت ہی صاف کرنے کیلئے استعمال کیا ہے یہ تو ہم سب کو پتا ہے کہ یہ کام ہی اس لیے آتا ہے لیکن اس کے علاوہ یہ کیا کیا کام کر سکتا ہے یہ بہت ہی حیرت کی بات ہے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے اور چینل کو کیجئے سبسکرائب اور اس ویڈیو کو شیئر کر کے آپ بہت ساری دعائیں بھی لے سکتے ہیں دوستو جب ہمارے فلیٹس پہ یعنی کہ ہمارے وائٹ کلر کے ان شوز اس پہ داگ پڑ جائیں جو ہم نوملی یوز کرنا چاہتے ہیں مگر اس پہ کیچڑ کا داگ بھی نمائیہ ہو جائے تو آپ لیجئے پیسٹ اور ایک فالتو قسم کا ٹروٹ پرش بھی اور اس سے آپ اس کو اچھے طرح رگڑیں گے تو آپ کا فلیٹ ہو جائے گا بلکل صاف اور جب پڑ جاتے ہیں سکریچز ہمارے گاؤگلز پہ یا ہمارے موبائل کی سٹرین پہ تو تب بھی آپ اسی پیسٹ کو لے کے اگر اس پہ تھوڑا سا ملیں گے تب بھی ہو جاتا ہے وہ بلکل صاف اور یہ تو ہمارا بہت ہی آزمودہ نسخہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ہیں گولڈ کی رنگز جن میں لگ جاتے ہیں کچھ نشان اور داگ تو تب بھی آپ اسی پیسٹ کو استعمال کر کے اسی برش کے ساتھ اس کو رگڑیں تو یہ صاف ہو جاتا ہے اور تھوڑی دیر اس کو پانی میں بھی گھو دیں اور دیکھئے کیسے آپ کا چمکتا دمکتا گولڈ آپ کے ہاپ میں دوبارہ آ جاتا ہے اور دوستو جب آپ کی نیلز گندے ہو جائیں تو ان کو صاف کرنے کے لیے بھی آپ اسی ٹوٹ پیسٹ کا استعمال کر سکتے ہیں تاکہ وہ شائنی اور گلوئنگ نظر آئیں ان چھوٹی چھوٹی ٹپس کو آزمار کر دیکھئے گا آپ کے لیے ضرور ہیلپفل ثابت ہوں گی دیکھئے کیا دوستو اللہ حافظ